اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد فیاض رشید نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیئے یہ دو سو تیتیس کی ایکسسائز آٹھ شریعہ ایک کا سوال نمبر دو کو حل کریں گے میں سب سے پہلے اطلاع کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت دی اس کے بعد والدین اور تمام استاد اکرام بلخصوص سر عزید صاحب اور میم سیما کا جن سے میں نے انٹیگریشن کے بارے میں بہت کو سیکھا تو آئیے شروع کرتے ہیں فرس جوز ہے ہمارے پاس انٹیگریشن لاغ ایکس اوور ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں اگر ہمارے پاس فنکشن اور اس کا سامنے ڈیریویٹر بن جائے تو اس کی پاور میں ایک جمع کریں گے اور اسی پر تقسیم کریں گے اب اس کو دیکھیں اس طرح لکھ سکتے ہیں لاغ ایکس ڈاٹ وان اوور ایکس اب لاغ ایکس کا ڈیریویٹر وان اوور ایکس جو سامنے مجھوود ہے تو کیا کریں گے اس کی پاور میں ایک جمع کریں گے ٹھیک ہے اور اسی پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کی پاور پہلے وان ہے تو اس میں ایک اور جمع کیا دو ہوگی جائے گی دو پر ڈیوائیڈ اور پلاس کانسٹن آف انٹیگیشن کیا دو سی سوری یہ ایک بڑا دو یا جگہ لاؤگ ایکس سکیر جمع سی ٹھیک ہے فرسٹ پارٹ حل ہو گیا ہے ہمارے پاس ہے جوزو نمبر 2 ڈی ایکس بائی ایکس انٹو ون پلاس لاؤگ ایکس ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں اگر نیچے واری ٹرم کا اوپر ڈیریویٹو بن جائے تو ہم نیچے واری ٹرم کے ساتھ لاؤگ لیتے ہیں تو اب میں ادھر راف میں صرف اس ٹرم کا ڈیریویٹو لوں گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کا ایکس کے لحاظ سے ڈیریویٹو لیں تو کانسٹن کا ڈیریویٹو 0 لاؤگ ایکس کا 1 آور ایکس ٹھیک ہے تو کیاس کا ڈیریویٹو آجے گا 1 آور ایکس ٹھیک ہے اب اس فنکشن کو اس طرح لگ سکتے ہیں اس طرح اگر اس کو مزید کھولیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا 1 آور ایکس اس کو اٹھائیں گے تو یہ آ جائے گا ایک بٹا 1 پلس لوگ ایکس ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا ایک بٹا ایکس انٹو 1 پلس لوگ ایکس یہ وہی فارم ہے جس میں یہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کو اوپر والی اس فارم میں لکھ لیتے ہیں ایک بٹا ایکس ٹھیک ہے سوری انٹیگیشن ساتھ آئے گی ڈی ایکس اب نیچے والی ترم کا ڈیریویٹو اوپر بنا رہا ہے تو ساتھ ہم نیچے والی ترم کے ساتھ لاغ لیں گے پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی ٹھیک ہے سیکنڈ جوز حل ہو گیا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھرڈ جوز انٹیگریشن کوٹ ایکس بٹا لاغ سائن ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے اب پہلے میں طرف میں لاغ ایکس کا ڈیریویٹو لیتا ہوں X کے لحاظ سے کیونکہ فانکشن کس میں ایکس میں ٹھیک ہے لاغ ایکس کا ڈیریویٹو کیا آجائے گا 1 اوبر ایکس اور سائن کا ڈیریویٹو دوبارہ سائن کا ڈیریویٹو آئے گا کاز ایکس ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا کاز کو ایک سب دیا کیا بنے گا کاز ایکس سائن ایکس کاز اوبر سائن کیا ہوتا ہے کارٹ ایکس ठیک اب اس کا ڈیریویٹک بنا رہا ہے پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی تھرڈ پارٹ حل ہو گیا ہے ہمارے پاس نیکس لیول ہے انٹیگرل سیکنٹ ایکس کو سیکنٹ ایکس بائی لاغ ٹین ایکس اس کی ہم نے انٹیگریشن کو فائنڈ کرنے تو میں آپ کے سامنے میں اس کا نیچے وائی چونڈ کرنے پہلے ڈیریوٹو لے رہا ہوں لگ ٹین ایکس کا ڈیریوٹو کیا ہوتا ہے 1 ہوہر ایکس یہاں کہا ہے 1 ہوہر ٹین ایکس ٹین کا دوبارہ ڈیریوٹو لیں گے تو وہ وہاں پاس آجے گا سیکنٹ سکیر ایکس کا ایکس کے لہا سے 1 ہوٹین کو لکھتا تھا ہے سائن ایکس اور کاؤز ایکس اس کو لکھیں گے 1 ہوہر کاؤز سکیر ایکس یہ کاؤز اس سے کینسل ہو گیا سائن ایکس یہ اوپر جا کیا بن جائے گا کو سیکنٹ ایکس یہ اوپر جا کیا بن جائے گا سیکنٹ ایکس ھیک ہے اب اس کا جو ڈیریویٹر وہ یہ آ رہا ہے وہ اوپر مجود ہے تو ہم کیا کریں گے سیمپل نیچے والی ٹرم کے ساتھ لاغ لکھیں گے لاغ انٹو لاغ یہ ہی اس کا فائنل جواب ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ والا جوز ہے تو اس پر کوئی ڈریکٹ فارمولہ نہیں لگتا ہے اس لیے اس کو پھر کسی اور ویریبل میں لیٹ کر کے حل کرتے ہیں تو میں لاغ ڈریکس کو زیٹ کے اکول پورٹ 가운데 لاغ ایکس کا ڈی 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 زی کا کیا آ جائے گا لاغ ایکس کو ڈی ڈی اس ٹرم سیکس ڈی 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 اور لاغ ٹین ایکس کی جگہہ Zayنگی 10 log x کی جگہ z اب یہ جو 1 over x dz ہے اس کی جگہ dz اب 10 کو ہم لکھیں گے sin z over cos z dz ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے ہیں اب cos z کا derivative کیا ہوتا ہے sorry integration کیا ہوتی ہے integration cos z کی ہوتی ہے sin z اور cos z کا derivative ہوتا ہے وہ ہوتا ہے minus sin z minus sin z بنانے کے لئے minus سے ضرب بھی دیا اور multiply بھی یعنی minus minus لکھیں جب اس کو ضرب دیں گے تو plus ہو جائے گا اب نیچے والی term کا derivative اوپر بن رہا ہے cos z کا جو derivative ہوتا minus sin z اوپر بننا ہے تو نیچے والی term کے ساتھ کیا لکھیں گے ہم کے کریں گے log لکھیں گے log یہ minus 7 آگیا یہ آگیا cos z plus c ٹھیک ہے یہ آگیا اب اگر آپ اس کو مزید حل کرنے چاہتے ہیں تو cos z کس کے برابر ہوتا ہے one over sec z plus c یہ کیا جائے گا minus اب دو divide ہو رہے ہیں تو پہلے کے ساتھ log minus log دوسری کے ساتھ ٹھیک ہے plus c ٹھیک ہے اب log one ہم جانتے ہیں zero کے برابر ہوتا ہے یہ والا minus اور یہ والا minus plus ہو جائے گا log sec z plus c ٹھیک ہے یہ ہمارا فائنل جواب آ جائے گا آج کا لیکچر ادھری ختم ہو رہا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز آسانی سے آسکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی